موسیقی 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 ہاں لہرانے ابھی میں جاؤں گا تھوڑی دیر میں کوسر اور ابراہیم کو بھی لے آوں گا اور ابراہیم کو بھی شرٹس پہنانی ہے گرین والی تو ہم سبھی کے ہاتھ ہمیں جھنڈے ہوں گے تو ایک ہی نارہ ہوگا پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم اپنی جشنی آزادی جو شکروش سے منائیں گے چلتا ہوں بیل کونی کی طرف اور یہ دیکھیں ہمارا پیارا سا پرچم جو ہے وہ ہوا میں لہر آ رہا ہے پیارا سا پرچم جو ہے نے میں نے کراچی سے لیا تھا اور اس کو فولڈ کر کے اپنی کبرڈ میں رکھ دیا تھا اور کال اس پیارے سا پرچم کو یہاں پر لگا جیا تھا یہ دیکھیں ہوا میں لہر آتا ہوا کتنا پیار اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی میں تھوڑ دیر میں یہاں سے نکلوں گا کاؤسر اور برہیم کو لے کر یہاں پر آ جاؤں گا ابھی میں چلتا ہوں باہر ابھی سب لوگ نیچے بیٹھے ہوں ہیں اور ناشتہ کر رہے ہیں تو میں ابھی نیچے جا رہا ہوں ابھی جا رہے ہیں میں اور رمضان جھنڈیاں بھی لینی ہیں اور بیلون تو رمضان ابھی لے کے آگیا ہے اور کیا لینا ہے کیک کیک لینا ہے ہم نے پاکستان کا کیک لینا ہے گرین اور وائٹ جیسے ایک فلاگ بناوتا ہے سب کچھ مکس ہوگا گرین گرین ہوگا تو چلیں ابھی ہم چلتے ہیں تو ابھی ہم گاڑی پر چلتے ہیں اور باہر کی رونکی بھی دیکھتے ہیں کہ باہر کی رونکی کیسی ہیں تو سب سے پہلے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں اور پی ایسو پامپ کو بھی خوبصورت طریقے سے سجایا ہوئے رات کے ٹائم جو نا یہ لیٹیں کافی اچھی لگتی ہیں اور ہماری گورمنٹ نے عوام کو جو ہے گفٹ دیئے چودہ اگست کا ازادی کا جو ہے گفٹ نا روپے دیئے نا روپے پیٹرول کم ہو گیا بہت بڑی خوشی گئی ابھی ہم آگئے ہیں فوڈ سٹریٹ اور یہاں سے کیک لے لیتے ہیں یہاں پہ بچوں کی جو ہے فیوریٹ بیکری ہے لیئرز تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گرین کیک ملتا ہے یا نہیں ملتا یہاں پہ تو سارے چوکلیٹ کیک رکھے ہوئے ہیں گرین کیک ہمیں یہاں سے نہیں ملا تو ابھی ہم جاتے ہیں دوسری بیکری پر تو بچوں کی پسندگی جو بیکری تھی وہاں سے تو کیک نہیں ملا ابھی ہم آگئے ہیں گرین ویلی اور یہاں سے انہوں نے کہا کہ مل جائے گا تو اندر جا کے دیکھتے ہیں تو رمضان کو میں نے بھیجا ہے کہ آپ جائیں کیک کا پتہ کر کے ہیں کہ کیک یہاں پر ہے یا نہیں ہے نہیں تو پھر ہمیں کسی اور بیکری پر جانا پڑے گا گرین ویلی جو ہے نا کافی بڑا سٹور ہے اب تو اس کے اندر جانا بیکری بھی ہے تو یہاں پر کافی ساری چیزیں جو ہے مل جاتی ہیں چلے میں گاڑی کو بند کر رہتا ہوں اور رمضان جو ہے مجھے بلار رہے تو میرے خیال میں کیک ہے یہاں پر رمضان سنائے ہے کیک مل رہا ہے چلو کافی اچھے کیک ہیں چلتے ہیں اندر اور کیک لے کے آتے ہیں اور یہ کافی بڑا سٹور ہے اور یہاں پر دیکھیں کافی اچھے اچھے کیک آئے ہوئے ہیں ازادی کیک کافی پیارے کیک بنائے ہوئے ہیں یہ بھی کہ پورا گرین گرین کونسا یہ بھلا یہ بھی کافی اچھا ہے اور یہ بھی تو شکر ہے کہ ہمیں ازادی کیک جو ہے وہ مل گیا ہے ایک بیکری پر گیا تھے پہلے پہلے تو وہاں سے تو نہیں ملا تھا دوسری جگہ آئے گرین ویلی پر اور یہاں سے کیک بھی مل گیا اور آیت کا دودھ بھی لینا تھا وہ بھی لے لیا تو بس ابھی چلتے ہیں دوسری جگہ جہاں پر جہاں سے اسٹیکر لینے ہیں جو یہاں فیس کے اوپر لگاتے ہیں جا کپڑو کے اوپر بھی لگاتے ہیں کپڑوں پر بھی لگاتے ہیں ہاں Häتہ پر بھی لگاتے ہیں تو ابھی اس ہی کے پیسے جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے ملیں گے ہمیں جو ہے جھنڈیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ مل گئی ہے یہ دیکھیں ساتھ میں یہ پیٹ بھی مل گئے اسٹیکر تو نہیں ملے یہ گرین اور وائٹ پیٹ مل گیا اور ساتھ میں برچ بھی تو ستارہ بچوں کے فیس پر فلیگ بنائے گی سامان لینے کے بعد واپس گھر پہنچ گئے ہیں کیک کی کیا کنڈیشن ہے بھائی صحیح ہے صحیح ہے چلیں چلیں جلدی کریں جلدی کریں گرمی بہت زیادہ ہے کہیں کیک خراب نہ ہو جائے چلیں چلیں جلدی چلیں گرمی بہت زیادہ ہے اس کو فریج میں رکھو نمزان اور میں ہم دونوں گئے تھے مارکیٹ اور کیک بھی لینا تھا کیک بھی لے لیا اور تھوڑا بہت گھر کے لیے سامان لینا تھا وہ بھی لینے کے دے دیا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں ابراہیم اور کوسر کو لینے کے لیے کیونکہ ہم سب فیملی جو ہے نا ایک ساتھ بیٹھ کر جشنی ازادی کا کیک بھی کٹ کریں گے اور جشنی ازادی بھی منائیں گے میں آگیا ہوں محمد ابراہیم اور کوسر کو لینے کے لیے السلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو خیریت ہے ابراہیم کے پاس چلتا ہوں اور محمد ابراہیم اس کو تو بند کرو سارا دن بس سوئے رہتے ہو سارا دن بس سوئے رہتے ہو اور کوئی کام ہے کیا ہوا منہ ریڈی نہیں ہوا آپ کی ممہ نے آپ کے لیے سوٹ لے کے رکھا گرین گرین چلیں جشنی ازادی منا کے آتے ہیں چلیں چلیں منہ کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے منہ کا بیگ ریڈی ہو رہا ہے اور منہ بھی ریڈی ہو رہا ہے تو باہر کا موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے ہر طرف ہریاری ہی ہریاری ہے کوسر نے بنا کے رکھا ہوا ہے سوڈی کا حلوہ اور اس کے پیس کیسے کیا ہوئے ہیں جیسے سون حلوہ اس میں کوسر نے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں چکن کریلے بنا کے رکھے ہوئے اس برطن میں بھی اور اس والے اس والے میں بھی یہ دیکھیں تو چلیں سوڈی کا حلوہ ٹرائی کرتا ہوں کوسر نے جو چکن کریلے بنایا تھے وہ گرم کریے اور روٹی بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے تو سالان جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے روٹی تیار ہے تو بس کھانا کھا کے تو پھر چلتے ہیں تجرے جی کریلے اور چکن کا سالان جو ہے کاؤسر گرم کر کے لیے آئیے تو میں روٹی کھاتا ہوں کاؤسر جو ہے وہ نہیں جا رہی تو واپس آگیا ہوں اور جھنٹیوں سے کیسے سجا جاؤ اور سامنے جو ہے بڑا سا فلیگ لگا دیا بیک گراؤن پر اور بچے بھی ریڈی ہیں مصطفیٰ بھی اور آیت بھی کیک تو لے کے فریج میں رکھا ہوا ہے تو بس اب یہاں پہ ٹیبل رکھیں گے اور کیک کٹ کریں گے تو آج چودہ اگست ہے میری طرف سے میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سبی کو جشن ازادی مبارک ہو اور آج ستارہ نے سب کے فیس کے اوپر کسی کے فیس کے اوپر فلیگ بنایا اور چانتارہ بھی بنایا تو میرے فیس کے اوپر اس طرف پورے سٹار بنا دیا تھے تو یہاں پہ تو میں نے تھوڑا ساپ کر دیا اور یہ سٹار جہانا باقی فیس کے اوپر ابھی تک ہے جشن ازادی کا بھی لوگ آپ کو کسا لگا امید کتا ہوں گا اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کا دینا شیئر کا دینا سبسکرائب کا دینا اور انشاءاللہ ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ ملوں گا کل تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ